موسیقی ملک میں اب تک پینسٹھ کروڑ سے زائد کووڈ مخالف ٹکے لگائے گئے صحتیابی کی شرح ستانوے اشاریہ پانچ ایک فیصد اور وادی کے کئی ازلا میں عوامی درباروں کا انعقاد ڈپٹی کمیشنروں نے لیا عوامی مسائل کا جائزہ اب ان اور دیگر خبروں کی تفصیل لیفٹنن گورنر منوز انہا نے کہا ہے کہ خواتین کی اقتصادی خودمکتاری کے لیے انہیں با اقتیار بنانا لازمی ہے اور حکومت اس زمن میں فلاحی سکیموں پر عمل درامت کر ر ہی ہے اس بات کا اظہار لیفٹنن گورنر نے ایس کے آئی سی سی سری نگر میں سات نامی پروگرام کا افتتاح کرنے کے بات کیا پروگرام کا مقصد بھی خواتین کو اقتصادی خودمکتاری کے بارے میں جانکاری فراہم کرنا ہے اس پروگرام کا احتمام سٹیٹ رورل لائیولی ہود مشن نے کیا ہے خواتین کو بدلاو کا اہم جز قرار دیتے ہوئے منال سنہا نے کہا کہ انتظامیہ ایسے اقدامات کر رہی ہے جن سے خواتین اپنے لیے روزگار کے مواقع پیدا کر سکتی ہیں انہوں نے کئی خواتین سیلف ہیلپ گروپ میمران کے ساتھ بھی بات کی اس موقع پر لیفٹنن گورنر کے مشہیر بصیر خان اور چیف سیکرٹری اور انکمار میتا کے علاوہ دیگر کئی افسران نے بھی پروگرام کی اہمیت پر اپنے خیالات کا اظہار کیا لوگ سبا کے سپیکر اوم برلا نے آج گلمرک کا دورہ کی اور وہاں کئی محکموں کے علاوہ افسران کے علاوہ پنچائد راج اداروں کے نمائندوں کے ساتھ بات چیت کی انہوں نے کہا کہ جمہوری اداروں کو مزید با اختیار بنانے اور لوگوں کے مسائل حل کرنے کو ترجیح دی جا رہی ہے اوم برلا نے کہا کہ کشمیر کی سیاحت ایگری کلچر ہارٹی کلچر اور دستکاریوں کو پروگ دیا جا رہا ہے تاکہ مقامی نوجوانوں کے لئے روزگار کے وسائل پیدا کیا جا سکیں انہوں نے سرمایی سیاحت کو مزید تقویت دینے کا بھی یقین دلایا سماجی انصاف کی مرکزی وزارت کے وزیر مملکت رام داس اتھولے نے آج کمپوزٹ ریجنل سینٹر بیمنا کا دورہ کر کے وہاں جسمانی طور خاص افراد کے لئے دستیاب سہولیات کا جائز علیہ انہوں نے ایسے افراد کو ہر سطح پر با اکتیار بنانے پر زور دیتے ہوئے جمعوں میں بھی ایسے مرکز کے قیام کا اعلان کیا مرکزی وزیر نے کہا کہ اس مقصد کے لئے اٹھالیس کنال ارازی کی نشان بھی کی جا چکی ہے سی آر سی بیمنا کے سربراہ نے انہیں ادارے کی کارکردگی کے بارے میں جانکاری دی اس موقع پر مرکزی وزیر نے مستحق افراد میں ضروری سادہ سامان تقسیم کیا اس سے قبل انہوں نے ادارے کے سہن میں ایک پودہ لگا کر شجرکاری پروگرام کا آگاز کیا اس بیچ جل شکتی محکمہ کے مرکزی وزیر مملکت پرحلات سنگھ پٹیل نے آج سری نگر میں افسروں کی ایک میٹنگ طلب کر کے محکمہ کی مالی اور طبعی حصول یابیوں کا جائز علیا جل جیون میشن کے ڈائریکٹر نے میٹنگ میں بتایا کہ یوٹی کے چھے عزلہ میں چھوہتھر پروجیکٹوں پر کام شروع کیا جا چکا ہے میٹنگ میں یوٹی کی پوری آبادی کو نل کے ذریعے پینے کا پانی پہنچانے کے عمل کا بھی جائزہ لیا گیا پارلیمانی قائمہ کمیٹی کے ممبران نے کمیٹی کے چیئرمین ڈاکٹر کے کیشف کی صدارت میں آج سری نگر میں خادی اینڈ ویلیج انڈسٹریز کمیشن کے افسروں کے ساتھ ایک میٹنگ کی میٹنگ میں اس شعبے میں مرکزی معاملت والی سکیموں کی عمل آوری کا جائزہ لیا گیا اور کمیشن کی چیئر پرسن ڈاکٹر ہنہ بٹ نے پارلیمانی وفد کو اس سلسلے میں تفصیلی جانکاری دی پارلیمانی وفد نے اسکیموں کے فوائد مستحقین تک پہنچانے پر زور دیا لیفننڈ ڈرنر کی مشیر بصیر خان نے آج آثاری شریف درگہ حضرت بل کا دورہ کر کے وہاں جاری کئی پروجیکٹوں کی صورتحال کا جائزہ لیا اس موقع پر کئی عوامی وفود نے مشیر کے ساتھ ملاقات کر کے اپنے مطالبات ان کے سامنے رکھے لوگوں نے حضرت بل آنے والے ظاہرین کے لیے بہتر سہولیات کی فراہمی اور مقامی ہسپتال کے زچہ و بچہ شعبے میں بیز بستروں کی دستیابی کا مطالبہ کیا مشیر نے لوگوں کے جائز مطالبات پر مناسب غور کا یقین دلایا جمہو کشمیر اور لڈاک ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس پنکج محطل نے آج لڈاک لیگل سرویسز اتھورٹی کی ویب سائٹ کا آگاز کیا اس سلسلے میں ہائی کورٹ کی سری نگر شاخ میں منقضہ ایک سادہ تقریب پر انہوں نے کہا کہ ویب سائٹ کی مدد سے لڈاک کے عوام خصوصاً عدلیہ کے درخواست دہندگان کو اپنے معاملات متعلقین تک پہنچانے میں آسانی ہوگی تقریب میں ہائی کورٹ کے کئی جج ساہبان اور عدلیہ سے وابستہ حکام نے شرکت کی پی ڈی ڈی کے پرنسپل سیکریٹری روحید کنسل نے آج سری نگر میں متعلقہ محکمہ کے سینئر افسروں کے ساتھ ایک میٹنگ کی صدارت کی میٹنگ کے دوران انہوں نے آنے والے موسم سرمہ میں بجلی کی سپلائی بہتر بنانے کے تعلق سے تیاریوں کا جائز لیا اس موقع پر انہوں نے ترسیلی لائنوں کو بہتر سے بہتر بنانے پیڑوں کی شاک تراشی اور ٹرانس فارمروں کی دستیابی کے علاوہ صوباری سطح کے کنٹرول روم قائم کرنے جیسے اہم معاملات پر متعلقہ افسروں کے ساتھ تفصیلی تبادل خیال کیا روحید کنسل نے متعلقہ افسروں سے کہا کہ وہ لوگوں کو پہلے سے ہی بجلی کٹوتی شیڈیول کے بارے میں آگاہ کریں ملک کی آزادی کی پچھتھروی سالگیرہ کے موقع پر ہم مجاہدین آزادی کی کہانیاں آپ تک پہنچاتی ہیں آج ایک ایسی ہی خاتون فریڈم فائٹر کی کہانی پیش ہے جنہوں نے آزادی کی جنگ میں نمائی رول ادا کیا ہے یہ کہانی ہے بینہ داس کی بینہ داس ایک سرکردہ خاتون مجاہدین آزادی تھی جن کا جنم 1911 میں بنگال صوبے کے کرشنہ نگر میں ہوا تھا وہ ان کئی خواتین میں شامل ہے جو بنگال میں آزادی کی تحریک میں پیش پیش رہیں بینہ داس 21 برس کی عمر میں اس وقت چھائی رہیں جب انہوں نے بنگال کے گورنر سٹین لے جیکسن پر کلکتہ ہنورسٹی کے کنوکیشن ہال میں گولیاں چلائیں انہوں نے جیکسن پر نزدیک سے پانچ گولیاں چلائیں بینہ داس چھاتری سنگ نامی ایک خواتین طلبہ سوسائیٹی کی ایک سرگرم رکن تھی یہ سنگ بھارت کی آزادی کی جدوجہد کے لیے کام کرتا تھا گاندربل کے صدرباغ علاقے میں فاج سی آر پی اف اور گاندربل پولیس نے مشترکت اور تلاشی کارروائی شروع کی جز دورہ انہوں نے کچھ اسلے اور بارودی مواد برامت کیا اس حوالے سے پولیس ٹیشن گاندربل میں ایک کیس درج کیا گیا ہے بھارت نے کل ایک ہی دن میں ایک کروڑ تینتیس لاکھ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگا کر ایک سنگ میل تیہ کیا ہے ملک میں ٹیکہ کاری کی مہم شروع ہونے کے بعد سے کل پہلا دن تھا جب اتنی بڑی تعداد میں ٹیکے لگائے گئے ملک میں اب تک پینسٹھ کروڑ ایک تالیس لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں پچاس کروڑ سے زیادہ افراد کا پہلا ٹیکہ لگایا گیا ہے دنی اثنہ ملکی سطح پر گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران کووڈ کے تنتیس ہزار نو سو چونسٹھ مریض سے احتیاب ہو چکے ہیں اور یوں سہتیابی کی قومی شرح اب ستانوے اشاریہ پانچ ایک فیصد پر آگئی ہے اس دوران اکتالیس ہزار نو سو پینسٹھ نئے پوزیٹیو کیسن کا بھی پتہ چلا ہے ادھر جمہ کشمیر میں آج نوبل کرونا وائرس کے ایک سو دس نئے معاملات کی تصدیق ہوئی ہے جن میں سے چورانوے کا تعلق کشمیر صوبے سے جبکہ دیگر سولہ کا جمہ صوبے سے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک سو بیس کرونا متاثرین سے احتیاب ہوئے ہیں جبکہ اسی مدد کے دوران ایک مریض کے فاتھ ہونے کی خبر ملی ہے کووڈ کے پھیلاپ اور کابو پانی کے لیے محکمہ صحت نے خاندانی بہبود اور تعلیم محکموں کے اشتراک سے خصوصی کووڈ ٹکہ کاری مہم کا آگاز کیا ہے اس سلسلے میں راجبہ کے گرل سکول میں ایک پروگرام نقد ہوا جس میں کئی اساتیزہ اور ان کے اہل خانہ کو کووڈ مخالف ٹکہ لگایا گیا اس خصوصی ٹکہ کاری مہم کے تحت اب تک تیس ہزار افراد کو ویکسین دیا گیا ہے آل انڈیا ریڈیو سری نگر کے علاقائی شعبہ خبر کے سربراہ مشتاق احمد تانترے اپنے عہدے سے سبق دوش ہو گئے ہیں اس سلسلے میں ریجنل نیوز یونیٹ دور درشن کے اندر سری نگر اور ریڈیو کے خبروں کے شعبے سے وابستہ عملے نے ان کے اعزاز میں ایک الو دیائیہ کا احتمام کیا مکررین نے ریڈیو اور ٹیلیویجن کے تائیں ان کی خدمات کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ مشتاق احمد تانترے نے ایک بروڈکاسٹر اور ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے اپنا ایک منفرد مقام بنایا ہے آل انڈیا ریڈیو سری نگر کے سٹیشن ڈائریکٹر ایس نیلائی نگم اور دور درشن سری نگر کے شعبہ خبر کے سربراہ قاضی محمد سلمان نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بروڈکاسٹ جنرلزم میں مشتاق احمد تانترے کو بہت دیر تک یاد کیا جاتا رہے گا اس موقع پر مشتاق احمد تانترے نے اپنے ساتھیوں کا شکریہ آدھا کیا تقریب میں پریس انفرمیشن بیرو سری نگر کے سربراہ غلام عباس اے آئی آر کے پروگرام ایگزیکٹیو انائیت اللہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر نیوز سنیل کول دور درشن نیوز کے ایڈیٹر شبیر احمد دار اور ریڈیو نیوز کے ایڈیٹر اشواق احمد شاہ کے علاوہ ریڈیو و دور درشن کے کئی دیگر احدیدار موجود تھے ڈائریکٹر سکیمز ڈاکٹر اے جی اہنگر نے آن سکیمز صورہ میں اپنی نویت کی پہلی انٹرونشنل پلمانالوجی لیب کا افتتا کیا اس لیبورٹری کے قیام سے سکیمز ہسپتال میں چھاتی کے امراض کی بہتر جانچ اور علاج مولیجہ ممکن ہو سکے گا اس موقع پر ڈائریکٹر سکیمز نے کہا کہ اس طرح کی جدید سہولیات علاج مولیجے کے طریقہ کار کو جدید خطوط پر استوار کریں گی ڈیپٹی کمیشنر سری نگر محمد اعجاز نے آج زلہ کے ہارون، تھید، دارہ اور فقیر گجری علاقوں کا دورہ کر کے لوگوں کو درپیش مسائل کے بارے میں جانکاری حاصل کی انہوں نے کہا کہ لوگوں کی سہولت کے لیے کئی ترقیاتی پروجیکٹوں پر کام جاری ہے ڈیپٹی کمیشنر نے افسروں کو ہدایت دی کہ وہ نوجوانوں کو سرکار کی فلاحی و روزگار سکیموں کے بارے میں تفصیلی جانکاری دیں نیشنل کانفرنس کے سینے لیڈر اور سابق وزیر عبد الرحیم راتھر نے کہا ہے کہ جمع کشمیر کو زبردست سیاسی چیلنجوں کا سامنا ہے اور لوگ انتشار کا شکار ہے یو سمرگ میں پارٹی برکروں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لوگوں کو بنیادی ضروریات سے بھی محروم رکھا جا رہا ہے اور سبھی جمہوری ادارے بے مانے ہو کر رہ گئے ہیں اس دوران پارٹی کے جنرل سیکریٹری علی محمد ساغر کی صدارت میں منعقدہ میٹنگ میں تنظیمی چناؤں کے لیے تیاریوں کا جائز علیہ گیا ڈیپٹی کمیشنر بانڈی پورا ڈاکٹر اویس احمد نے آج گرلز ہائی سکنڈری سکول میں منعقدہ قوامی دربار میں لوگوں کے ساتھ توادلے خیال کیا بانڈی پورا قضبے کے باشندوں نے اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر کو انہیں درپیش مشکلات سے متعلق جانکاری دی بعد میں ڈیپٹی کمیشنر نے کئی معاملات کے فوری ازالے کے لیے موقع پر ہی ہدایات دیں ادھر بڑھگام کے کھندہ علاقے میں آج ایک عوامی دربار منعقد ہوا جس میں ڈیپٹی کمیشنر شہباز احمد مرزا نے لوگوں کے مسائل سنے انہوں نے کہا کہ مختلف علاقوں میں عوامی درباروں کے انعقاد کا مقصد انتظامیہ کو لوگوں کی دہلیز پر پہنچانا ہے ڈیپٹی کمیشنر نے لوگوں کے جائز مطالبات پر مناسب غور کا یقین دلایا شفیان کے ڈیپٹی کمیشنر سچن کمار نے آج ازالہ کے امام صاحب اور دیگر کئی علاقوں کا دورہ کر کے لوگوں کو درپیش مشکلات کا جائزہ لیا انہوں نے عوامی وفوت کے ساتھ باتچیت کے دوران ترقیاتی عمل سے متعلق ان کا رد عمل دریافت کیا عوامی مسائل حل کرنے کا یقین دلاتے ہوئے ڈیپٹی کمیشنر نے لوگوں کو کوویڈ رہنمہ خطوط پر عمل کرنے کی تلقین کی اس بیچ کلگام کے ڈیپٹی کمیشنر بلال مہیدین بٹ نے عوامی مشکلات کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کے لیے آج زلہ کے کئی دور دراز علاقوں کا دورہ کیا مال ون نامی گاؤں میں ایک عوامی دربار کے دوران انہوں نے لوگوں کو یقین دلایا کہ انتظامیاں انہیں بہتر سہولیات فراہم کرنے کی وعدہ بند ہے اس دوران زلہ کے دو بلوکوں میں آج بلوک دوس کے سلسلے میں تقریبات منقد ہوئیں ڈیپٹی کمیشنر کو پڑا عمام الدین نے زلہ کے کنڈی نتنوسہ علاقے کا دورہ کیا انہوں نے علاقے کے اسپطال کا معاینہ کیا جہاں انہوں نے مریضوں کو دستیاب سہولیات اور عدویات کی سپلائی کا جائز علیا ڈیپٹی کمیشنر نے کنڈی اے میں تعمیر کیے جا رہے پنچائد بھامن کا بھی معاینہ کیا بعد میں علاقے کے کئی وفود نے ڈیپٹی کمیشنر سے ملاقات کی اور انہیں اپنے مسائل سے آگاہ کیا ڈیپٹی کمیشنر نے ان کے مطالبات بگور سنے اور انہیں جلد جلد ازالے کی یقین دہانی کرائی سری نگر شہر کے کھئی ون نرورہ علاقے میں کرافٹ سینٹر فر ایکسلنس کا جفتتہ کیا گیا اس سینٹر میں پشمینہ بینہ کسی مشین کی مدد سے تیار کیا جاتا ہے یہاں تیار کیے جانے والا پشمینہ کشمیر کی دستکاری کا شہکار مانا جاتا ہے جس کے لئے کشمیر کی دستکاری عالمی سطح پر اتمن فرد مقام رکھتی ہے اس مرکز کے قیام سے کشمیر کی دستکاری کی پرانی روایت برقرار رکھی جا سکی گی اس موقع پر ڈیریکٹر ہینڈی کرافٹس محمود احمد شاہ بھی موجود تھے محکمہ قبائلی امور اور قومی صحت مشین نے آج قبائلی علاقوں میں طبی نگداشت کے بنیادی ڈانچے کو مستحقم بنانے کے لئے پلان مرتب کیا اس پلان کو مرتب کرنے کا مقصد ان طبقوں سے وابستہ افراد کو بہتر طبی خدمات فراہم کرنا ہے اچھبل انتناگ میں کل رات دیر گئی ایک سڑک حادثے میں ایک شخص کی موت واقع ہوئی تفصیلات کے مطابق گاڑی اچھبل پلیس ٹیشن کے نزدیک ڈرائیور کے کابو سے باہر ہو کر ایک گہری کھائی میں جا گئی اس حادثے میں ریاض احمد میر ساکن انتناگ نامی ایک شخص کی موت واقع ہوئی جبکہ دو دیگر زخمی ہو گئے ترال قضبے میں سی آر پی ایف کی ایک سو سیوی بٹالین نے حال ہی میں سلاو سے تبشدہ پل کی اثر نو تعمیر کی ہے جسے قریب ایک درجن گاؤں کو قضبے کے ساتھ جوڑا گیا ہے اس موقع پر بٹالین کے کمانڈنگ افسر نے بتایا کہ مقامی لوگ اس مسئلے کو لے کر ان کے پاس آئے جس کے بعد انہوں نے افرادی قوت اور مشینری کو بڑھوئی کا علا کر پول تعمیر کیا مقامی لوگوں نے اس کام کے لیے سی آر پی ایف کا شکریہ ادا کیا ہے گریز ٹنگڈار کیرون اور مسئل علاقوں سے وابستہ آٹھ طلبہ و طالبات کو فاج کی وجر ڈیوجن نے پونے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے منتخب کیا ہے ڈپٹی جی او سی وجر ڈیوجن بریجیڈر بریجیش نے آج ان طلبہ کے ساتھ بات چیت کی اور انہیں نیک خواہشات پیش کی انہوں نے طلبہ کو یقین دلایا کہ اس قدم سے ان کا مستقبل تابناک ہوگا اور وہ دیگر طلبہ کے لیے مشہل رہ بنیں گے اور اب موسم سے متعلق جانکاری محکمہ موسمیات کی اطلاع کی مطابق جمہ کشمیر میں اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی بارش یا گرہ چمک کے ساتھ چھینٹے پڑھنے کا امکان ہے سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ رہت 39 ڈگری سیلشیس ریکارڈ کیا گیا جبکہ رات کا کم سے کم درجہ رہت 15.4 ڈگری سیلشیس رہا ادھر جمعہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ رہت 33.5 ڈگری سیلشیس درج کیا گیا جبکہ کم سے کم درجہ رہت 23.6 ڈگری سیلشیس ریکارڈ کیا گیا اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن اختتام کو پہنچتا ہے مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج ایٹ ڈی ڈی نیوز سری نگر پر لاؤگ ان کر سکتے ہیں اجازت دیجئے خدا حافظ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی کشر